ان حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نے قالت اربن لم تقن یدہنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیام عاشرہ بل اشرت و سلاستو ایام فی کل شہر ورکاتنی قبل الفجر حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہت جسیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نے ام المومنین ہیں وہ اس حدیث کی روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے عاشرہ کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے آپ اور پھر ذل حجہ کے دس دل دسویں تاریخ تو عید ہوتی ہے نہیں نو دل دس کا لفظ یہاں ہے تو سمجھنا پڑتے ہیں دس دل کیسا روزہ ہے دس سمرہ نو دل ذل حجہ کے نو دل کبھی آپ روزہ نہیں چھوڑتے تھے پھر اس کے بعد ہر مہنے کی تین دن کی روزہ آپ نہیں چھوڑتے تھے پھر صبح کی دو رقاتیں جو ہے سنت جو نمازیں ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے لگتا حالی ابن عباس رضی اللہ تعالی نقال لا يفترو قاند رسول اللہ علیہ وسلم لا يفترو قیام بیز فی حضر ولا سفر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نحو اسے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا میں بیز کے روزے نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں چھوڑتے تھے تو آیا میں بیز ہر ماہ کی تجارات جو چاند کی تاریخ ہے کل کوئی پوچھ رہے تھے کوئی انگریزی تاریخ تو ہمارے ساری عبادتیں چاند کی تاریخوں سے ہوتی ہیں کیونکہ چاند ہے کیلنر ہے آسمان پر لگنے چاند کیلنر لٹکا دیا ہے بس دیکھ لو آج چاند نظر آیا شروع ہو گیا ایک دو تین آسانی سے آپ گن سکتے ہر شہری ہر دیاتی کے لئے اسے پڑھنا لکھنا کان تھا پڑھنا لکھنا تو اور فتری چیزیں ہو اب جانوری کے مانا شروع ہویا تمہاں کئیسا معلوم ہوتا بتاؤ کیا نشانی ہے اس کی کچھ بھی نہیں ہے سوائے کلندر کے اب جولائے کے مانا شروع ہویا ہے جون کا مانا شروع ہویا ہے کیا ہے نشانی کیانڈر کے پریش تمہارا پورا بھروسہ لکھائی پڑھے کے پریش ہے ہم گل سکتے ہیں نہیں جی آج چاند کیلنے دیکھو سا بھائی چاہ رہے جی آج ایک دن دو دن ڈیفرنس ہو سکتا ہے آج پونی ہمیں آج آماز ہے آسانی سے آدمی دیکھ سکتا ہے ہر آدمی دیکھ سکتا ہے تو اس لئے اللہ نے فتری کیانڈر لگا دیا ہے اس لئے ہمارے ساری باتیں اسے منسلک کر دی ایک دن کا فرق کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس کی یہ نہیں ہے تو اللہ کے برسلم جو ہے آیامیں بیس یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ آدم علیہ السلام کو زمین میں جب اللہ تعالی نے بتارا جنت میں تھے وہاں پر سہرام سے پھر یہاں زمین میں آگئے یہاں ہی خواہ سے سب جو ہے رات دن اللہ سے آوازاری کرتے تھے استغفار کرتے تھے پورا جسم آپ کا جو ہے سیاہ ہو گیا پھر اللہ تعالی کے گھم سے آپ نے تین روزے رکھے تیرہ چودہ اور پندرہ تو ایک روزہ تیرہ کا رکھتے ہی ایک تیرہ حصہ جو ہے آپ کا اصل رنگ آگیا ہو آدم کے معنی گھون رنگ آدم کے معنی جو ہے گھون رنگ والا عدیمس دوسرا روزہ رکھا چودہ تو جو ہے چودہ کا رکھا تو جو ہے دو تیا ہی ہوگا تین روزے رکھتے ہی پورا جو اریجنل کلر آپ کا آگیا ہے تو اس لئے اس کو آیا میں بیس گئے روشن دن اس میں جو ہے ان کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور جو ہے تو جو شخص بھی نایم عبید میں رکھے گا تو پورے مہنے کے انہوں کا سواب ملے گا تو اللہ علیہ وسلم جو ہے چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو چاہے آپ مقیم ہو یا مسافر ہو کبھی روز نہیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سارے حدیثوں کو بھی اسی اپنے بیگرونڈ ہو جانا ہے اب مکہ فتح پتہ اللہ کے لئے جا رہے تھے تو دیکھیں کہ جو ہے آج سخت مقابلہ ہے اور جو ہے رمضان کے دن ہی لوگ روزیں ہی تو آپ نے پانی کا لٹا اٹھایا دکھا لوگ پانی لٹا اٹھا کے دکھا کے افتار کر دیا تب یہاں اس کے خلاف ہوتا ہے خلاف کی بات نہیں لوگوں کی سہولت کے لئے آپ اس سے افتار کرتے ہیں اپنی علیت اور بات تھا تو تیرہ چاہتا کیا کبھی آپ چھوڑ چاہ نہیں تھے تو لوگوں کو فرمایا کہ سفر مرضا مت رکھو اس کے لٹھا لے ایک جگہ گئے ایک صحابی کو لوگ جو ہے چورنٹس گھیر میں پانکھا کر رہے ہیں کیا ہے تو جو ہے روزیں تھے بیوشی گر رہی ہیں سفر میں سفر میں جو ہے بیوشی گر گئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنے نیکی نہیں ہے تو ایک عام اصول بین کے جاتا ہے اب جو لوگوں کو طاقت ہے سفر آسان ہے تو رکھ سکتے خود اللہ کو سفر میں رکھتے تھے تو عوام کے لئے عام اصول بین کے جاتا ہے اس سے ایکسپشنس بھی یعنی اس کو استثناء کہتے ہیں وہ ہمارے اور انگلیز میں ایکسپشنس بھی بہتا ایکسپشنس بھی ہوتے ہیں اس کو بھی نگام رکھنا ہے تو صحابہ کا نام باز آتی تھے روزہ رکھتے تھے باز نہیں رکھتے تھے رکھنے والا نہ رکھ لیں پر اتراز نہیں کرتا نہ رکھ لیں پر اتراز نہیں کرتا رکھو نہ رکھو نہ رکھو تو اللہ کے رسول کے جو معمولات تھے اس ایدیس میں آئے کہ آپ کبھی بھی آشورہ رکھتے تھے صرف آشورہ کا ایک دن آیا تو باز نے آپ نے فرمایا کہ میں اگر زندہ رہوں گا تو بولے کہ وہ یہود بھی رکھتے ہیں اللہ کے رسول تو دوسری وہ یہود رکھتے ہیں تو بولے کہ ان کی مشابہت نہ اس لئے تم ایک دن اول رکھو ایک دن بعد رکھو یا تو نو دس کا رکھو یا دس گیارہ کر رکھو میں اگر زندہ رہا تو میں آئندہ سال دو روزے رکھوں پھر اس کے بعد جو ہے نو باللہ شریف کا ذکر ہے تو ذو الحجہ کے جو نو دن ہیں دس میرے تاریخ کو یہ ذو الازہ ہوتی ہے ہمارا رکھنا نہیں ہے لیکن نو دن کے روزے بہت بڑے اللہ کے نزدیک بہت بڑے ایام ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برا برا تو کچھ دنیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ جو ہے تیز رفتار کے ساتھ بڑی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آتی رہتی ہیں ایسی وقت میں تم جو ہے غابل بیٹے تو کئیسا ہے جلدی جاو ٹھائرو اس کے لئے حاصل کرو تو وہ جو نو دن ہیں اس کے اندر ایک دن کا روزہ کا ثواب جو ہے ایک سال کے روزوں کے برا برا ہے مالکہ اور نموی کا روزہ جو ہے ایک سال جو گزر رہا ہے ایک سال جو آنے آنے والا ہے گوشتہ سال دو سال کے روزوں کا کفارہ ہے مالکہ جو لوگ رکھنے والے رکھتے ہیں میں بولو تو حدیث میں جو بات ہے پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ ہر مہنا تین روزے رکھتے ہیں اللہ کا رسول اور صبح کی دو رکھات جو ہے تم اگر سواری کی پیٹ پر دو رکھات پڑھ لو سواری جب مسافر رہتے تھے سواری پر رہتے تھے مجھانے جنگہ تو سبک دو رکھات پڑھ لو تو صبح کی دو رکھات کی بڑی سخت دلتیں آئیں اللہ کا رکھل کی جو معاملات ہیں ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو ہم سب کو جہاں تک ہو سکے اس کی اتباع کرنا ہے تو صحابہ کرام اس کے بعد تابعین اور تمام جو آپ کے تاریخے پر چاہلنے والے لوگ دیکھ دیکھ کی اللہ کو ایسا کرتے تھے سب کیا کرتے تھے تو اللہ کی اس سے تعلق ہی ٹوڑ گیا ہے ہمارا سنن سے تعلق ٹوڑ گیا ہے بیدہ تمہیں پسے ہم لوگ جو نہیں کرنا ہے کرنا ہے رج جاگنا بولو سب جمع ہو جاتے ہیں جاگ نہیں کرنا ہے جاگ نہیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اسے بھی اتنا تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے اس کی ہم کو فکر نہیں تو بہرحال ابھی بہت سارے دیس ہیں آپ کے سامنے آئیں گی اللہ تعالیٰ ہم کو جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العلوم والسلاة والسلام علی رسول کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخت حسنتا وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لکنان من الخاسرین ان اللہ بملائک تبسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیما سبحان ربکا رب العزتی امائی سیفون سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العلوم